ہی گائز تو آج میں آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی ہیلڈی اینڈ ٹیسٹی ساؤتھ والا ڈیش جو کی ہے سامبر اینڈ ایڈلی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں آپ ایک بات ضرور ٹرائے کرنا گائز ایم شور آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے میں تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بناتی ہوں تو ضرور ایک بات ٹرائے کرنا تو جو ساری جو مین انگریڈنٹ ہے وہ ہے پمکن یہاں پر آپ کو پمکن لینا ہی لینا ہے یعنی کہ قدو میں نے لیا ہے آپ کو اگر یلو والا جو ہوتا ہے نا تھوڑا اورنج کلر وہ ملیا تو اور بھی اچھا ہے یہاں پہ پھر میں نے کیرٹس لیے ہیں بینس لیے ہیں بینگن بھی آپ کو لینا ہے کیونکہ اس میں قدو اور بینگن کا کامبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے ڈرم سٹیک ہے تو اور بھی اچھا بٹ ہر ٹائم ایویلیبل نہیں ہوتا ہے اور میں نے کلر اچھا لانے کے لئے تھوڑا سا بیٹ روٹ بھی چاپ کیا ہے تو بیٹ روٹ ضرور ڈالنا اور میں نے ارہر کی ڈال کو سوک کر دیا تھا دو گھنٹے آپ کو سوک کرنا ہے اور پانی اس میں ڈال دو اور سالٹ ڈال کر اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دینا ہے سالٹ اور ٹرمانی بٹ ایک جو ٹویسٹ ہے وہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ بڑے بڑے دو آپ کو آنین لینا ہے وہ آگے میں بتاؤں گے کیا کرنا ہے سنین کا ایکچولی ہم تڑکہ دیں گے سنین کا لیکن آپ آگے دیکھنا کیا کرنا ہے اور اس کو اچھے سے ہمیں چار سے پانچ سیٹی لگانا ہے اور یہاں پر میں نے اچھے طریقے سے بوائل کیا ہوا بلکل درم پانی لے لیا ہے اس میں میں نے ایملی ڈال دیا ہے ایملی کو ہمیں ضرور بھیگونا ہے کیونکہ یہ جو سامبر ہوتا ہے کھٹا ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جو انین جو ہم نے ڈالا تھا وہ اس کو ہمیں اس میں سے نکال لینا ہے ٹھیک ہے تو انین نکال لینے کے بعد اب تڑکی کے تیاری کرتے ہیں اور اس کے لئے میں نے یہاں پر لیسن کو باریک باریک اس طریقے چوپ کر لیا ہے اور یہاں پر سرسو تیل میں آپ کو جو مسترد سیٹس ہوتے ہیں یعنی کی رائی جو بلیک والی وہ ڈالنا ہے اس میں کڑی پتہ خوب سارا ڈالنا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے گائز اور ریڈ چیلی ڈالنا ہے اور جو لیسن ہم نے کیا تھا وہ فائنلی اس میں میں نے جو انین جو تھا اس کو بوائل کیا تھا وہ ڈال دینا ہے اس میں آپ چوپ انین سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ جو میں نے بوائل کیا تھا نا انین کو وہ ضرور ڈالنا بوائل کیا ہوا انین کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور باگی وہ دھیرے دھیرے میش ہو جائے گا پھر اس میں میں نے تھوڑا سا ہینگ ڈالا ہے ترمریک پاوڈر ڈالا ہے چیلی پاوڈر کورینڈر پاوڈر ڈالنا ہے اس میں ہمیں کشمیری لال مرچ بھی ڈالا ہے ہم نے ہم نے سالٹ ڈال رکھا تھا تو ہلکا سا آپ اس میں ڈال سکتے ہو میں بعد میں ڈالوں گی تھوڑا پانی ڈال دیا تھا کہ یہ سب کچھ اچھے سے گھل مل جائے مکس ہو جائے مسالہ لاشٹ میں ہمیں یہاں پر سامبر مسالہ ڈالنا ہے جو کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سامبر مسالہ ہلکا سا بھوننے کے بعد اس میں میں نے املی کا جو پانی تھا جو ہم نے بھیگو کے رکھا تھا سارے اس میں سے سیٹس نکال دینا ہے اور ہمیں املی کا پانی ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا ایک دو بار چلانے کے بعد اس میں فائنلی ہمیں بوائل کیا ہوا دال بھی ڈال دینا ہے ابھی مجھے دال تھوڑی گاڑھی لگ رہی ہے تو میں تھوڑا پانی بھی اس میں اٹ کروں گی تو ابھی میں اس میں سالٹ ڈال دیا ہے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال دینا ہے کیونکہ ہم نے پہلے ڈالا تھا بوائلنگ کے ٹائم پر اور تھوڑا سا پتلہ ہی ہوتا ہے تو تھوڑا سا میں نے یہاں پر پانی اور ڈال دیا ہے پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم پانسے ساتھ منٹ اٹ لیسٹ اس کو بوائل کریں گے تو یہاں پر میں نے ارہر کی دال جو ساری ارد کی جو دال ہوتی ہے وہ اور ارد کی دال کے ساتھ رائس جو تھا میں نے بھیگو کے رکھا تھا اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا اور فائنلی جب ہم اس کو ڈالیں گے اڈلی بنائیں گے تو اینو ڈال دیا تھا میں نے ایک پیکٹ تو اتنے بیٹر میں ایک پیکٹ اینو لگ جائے گا فائنلی جو اینو جو اڈلی بنانے والا ہوتا ہے اس میں آپ کو ڈال دینا اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا اڈلی کا اس میں بیٹر اڈلی کا بیٹر ڈالنے کے بعد میں نے پانی بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور سبھی کو اچھے طریقے سے ہم رکھ دیں گے اور ویٹ کریں گے بہت جلدی بن جاتا ہے پانچ سے ساٹھ مینٹ میں اور تب تک ہمارا جو سامبڑ ہے وہ بھی بلکل ریڈی ہو گیا ایک بات ضرور ٹرائے کرنا گائز بہت ہی ام ہوتا ہے چٹنی بھی میں نے بنایا تھا بٹ وہ ریسی پی کے لئے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا میں بھی کل آئے گا ویٹ تو ضرور دیکھنا آپ لوگ اور بہت ہی ڈیلیشیز بنا تھا بچے میرے بہت ہی انجوئے کر کے کھاتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوگا چھوٹا سا آج کا ہی ریسیپی